پیسے مذاکرات کے حوالے سے اور اس میں سیویلین پولیٹیکل لیڈرشپ بھی موجود تھی پورے پولیٹیکل سپیکٹرن کی نہیں کچھ سیاسی جمعاتوں کی اور ملیٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی اور آج اخبارات میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق مذاکرات کی جو تفصیلات ہے اس کے اوپر وہاں بریفنگ دی گئی ہے اور اس سے مذاکرات کے حوالے سے کچھ بنوادی فیصلے کیے گئے ہیں مستو چیرم مرے کچھ سوالات ہیں میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں آپ کے ترسل سے حکومت سے وزارہ صاحبان سے کہ ایک تو مجھے یہ بتا جائے کہ یہ کونسی کومیٹی تھی ایک تو پارجمالی کومیٹی ہے پارلیمنٹ کی نشنل سیکیورٹی کی جس کا میڈی نمبر ہوں مجھے ایسی کسی اجلاس کی اطلاع نہیں تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نشنل سیکیورٹی کومیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے جس میں سینیٹ اور قومی اسمبلی کی اور تمام پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی ہیں اس کا ایک اجلاس پولاتے تو کیا یہ اس کا اجلاس تھا اگر اس کا اجلاس تھا تو اس میں ہم نہیں تھے نمبر اگر یہ اس کا اجلاس نہیں تھا تو اس میں ایسے بنیادی فیصل phrases پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کی extension ہوتی ہے پارلیمنٹ ان کے فیصلوں کی توسیق کرتی ہے اگر یہ اس کا اجلاس نہیں تھا کوئی اور اجلاس تھا وزیراعظم کی سربراہی میں تو یہ پارلیمنٹ پر کہاں ہیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات مذاکرات کا ایجنڈا اور نکات اس کے حوالے سے ہونے والے اقدامات اور پھر مسٹر چیرمن کہا گیا کہ جب یہ مذاکرات کسی کنکلوجن پر پہنچ جائیں گے تو ہم پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے مسٹر چیرمن پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کیا یہ پارلیمنٹ امگوٹا چاک ہے کیا یہ پارلیمنٹ ربستین ہے کیا اس پارلیمنٹ سے صرف مہر لگانا ہے یا اس پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کرنی ہے اس پارلیمنٹ سے گائیڈنس اور رہنمائی لینی ہے اس پارلیمنٹ کی وزڈم کو انکرپوریٹ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ فیصلے کر کے کچھ نتیجے تک پہنچنا ہے مسٹر چیرمن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے تو بلے بہت افسوس ہے کہ اتنا اہم واقعہ ہو رہا ہے اور اس اہم واقعے میں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بلکل اگنور ہیں اور نگلیٹڈ ہیں اس پہ مسٹر چیرمن میں تو ایک تو ازاد چاہتا ہوں دوسری بات یہ مسٹر چیرمن اسی کے ساتھ جوری ہوئی جی سیر کہ دیکھیں ساتھیوں کے خیال بھی رکھنا ہے آج آپ جی سیر کھر علی وزیر کی حالے سے تصویر آئی ہے کہ اس کو بارش کے اندر بٹھایا گیا ہے میں نے خود سپیکر کوئی اسمبلی کو خط لکھا تھا کہ اس کے پروڈکشن آرڈل جاری کر رہی ہے اس کا حق ہے ایک تو بجٹ اجلاس ہے اور بجٹ اجلاس میں اس کا حلقہ سب سے پسواند آگئے وزیرستان اس حلقے کی حق تلپی ہو رہی ہے دوسرا وہ پارلیمنٹ کے ممبر کی ایسیت سے ان کا استحقاق بنتا ہے کہ اسے اجلاس میں بڑایا جائیں دو دن سے اس کو ہسپیٹر میں رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر دو حملے ہوئے ہیں مجھے یا تو جیل منتقل کر دیا جائے یا مجھے پارلیمنٹ منتقل کر دیا جائے پروڈکشن آرڈل کے دیا ہے ایک طرف تو علی وزیر منتخب کومی اسمبلی کے ممبر کے ساتھ بارش میں بٹھا کے اور اس کی تظہیر کی جا رہی ہے آپ وزیرستان کو کیا میسج دے رہے ہیں ابھی ہم میں چار موجوانوں کی لاشیں اٹھائی ہیں وہاں ابھی تک ان کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ابھی آپ اس کے کومی اسمبلی کے ممبر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اور کنویشن میڈیا پہ اس کی سارے پکچر آ رہے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہے کہ راو انور تو وی وی آئی پروٹوکول انجائی کر رہا ہے اور پاکستان کے نشنل میڈیا کے اوپر انٹرویوز دے رہا ہے جس کے بارے میں سن ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ اس نے فیک انکاؤنٹرز کی ہے ہنڈرہ فیک انکاؤنٹرز جو کہ ٹرورسٹ ان یونی فارم کا وردی کے اندر ایک دہشت گرد ہے اس کو تو یہ مرات حاصل ہیں کہ وہ پاکستان کے نشنل میڈیا میں انٹرویوز دے رہا ہے اور منتخب امینے کو آپ نے بان کے بارش کے اندر بٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو مجھے یہ وضاحت دی جائے کہ ایک تو اہلی وزیر کی پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا گئے ہیں ان کو آپ پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں اور ان کی یہ تظلیل کیوں ہو رہی ہے ایک منتخب ممبر قومی اسمبلی کی تظلیل کر کے براصل اس پورے حلقے کے عوام کی آپ تظلیل کر رہے ہیں پختونوں کی آپ تظلیل کر رہے ہیں ایک بہت غلط نیسج اس کے تنجیدے میں جا رہا ہے اور دوسرا ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو کچھ وہ ہے مجھے اس پہ بہت دکھ ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں یہ وزیراعظم کی سربراہی میں کومیٹی کے اندر یہ فیصل ہے اور یہ لوگ ان کی شرکت نہیں ہونی چاہیے تھی یہ سپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی پشتن سیکیورٹی کومیٹی پارلیمنٹ کے اس کا اجلاس ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں لابی تھا سر ادایت صاحب 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 جواب ابھی تو میں نے لینا کوئی نہیں ہے کیونکہ کنسل سے لگا نا صاحب تو اس لئے اگر دو سیکنڈ کی بات رضا صاحب کی شکریہ مشتاق صاحب نے ایک ایسا ایشو ریٹ میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ نے نہیں آج بولا ہے صاحب لیکن سبر بلیز میں اس پہ دو منٹ آپ کے لوں گا جناب جیمن یہ بات بالکل درست ہے کہ پارلمان کو جو ہے وہ ریبر سٹیمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور ٹی ٹی پی سے اگر مذاکرات مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ اگریمنٹ پارلمان کے سامنے لایا جائے گا تو پھر نہ اس میں ایک کاما ایڈ ہو سکتا ہے نہ فل سٹاپ جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ جوائنٹ سٹنگ کال کی جائے اس کا ان کیمرہ اجلاس ہو اور وہاں پہ بریفنگ ہو کن خطوط کی اوپر یہ مذاکرات چل رہے ہیں وہ وہاں پہ بتائے جائیں اور پارلمانٹ کا انپورٹ لیا جائے یہ تو ٹی ٹی پی کے سر ایک سیکنڈ اور جہاں تک علی وزید صاحب کا تعلق ہے ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے میں نے بھی کہا تھا کہ ہی شوڈ بھی سمنٹ یہ اسی لیے رول آپ کے لیے بھی ہے اور سپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے بھی ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جو الیکٹیڈ لوگ ہیں نہ ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو ہاؤس کے اندر لے کے آئیں گے تو میں مشتاق صاحب کے ساتھ اس بات پہ سو فی صدگری کرتا ہوں that he should be brought to the house جی آجی آجی راعت اللہ خان صاحب شکریہ جناب چیئرمن صاحب جی بسم اللہ تینکیو سر تشریف رکھیں تشریف رکھیں سر بسم اللہ سر آپ لیٹ آئے ہیں تھے تشریف رکھیں جی سر بسم اللہ رحمہ الرحیم جناب چیئرمن صاحب چار دن سے تو میں نے یہ آن کیا ہوئے اس کے ساتھ آجی صاحب میں بس ایک عرص کے لئے جلے چھوڑ دیں خدا کے لئے بس آجی صاحب آج چھوڑ دیں بس جی سیدھے بات کریں سر تینکیو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مثال کے تو کام بنتا ہے آپ سے نہیں اصل میں اس نے کہہ دیا تو یہ اس طرح ایک آدمی کو جو ایک دوسرا مل گیا اس نے پوچھا کہ آپ کو بھائی آپ کا اسم شریف کیا ہے تو اس نے کہا کہ اسم شریف تو معلوم نہیں البتہ دوسرا مل گیا آپ کو بتا دوں گا تو یہ وہی ہے تو اس طرح کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تائم دے دیا اور بہرحال آج کے لئے ایک بہت بڑا جگہ ہمارا چلا ہوا ہے کوئی کہتے ہیں کہ گریس لسٹ ہم نے نکال دیا مل کو اور کوئی کہتا کہ ہم نے نکال دیا اور باقی جو انہیں پیٹیو والی جو پہرے گزر چکے انہیں جو وہاں سے معایدے کیے تھے اور پھر آگئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ہم نے نکال دیا تو میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں تازہ حیدر صاحب میں جو باتی کی ہیں اس کا ہنڈر پرسنٹ جن کے باتیں ہیں میں متفق ہوں ان سے اور ان کے تعید کرتا ہوں کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح ہم نے مطلب ہے گریلس میں چلے گئے ہم بلیک میں چلے گئے جیدر بھی چلے گئے لیکن کم از کم یہ ہمیں کہنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہمیں جو ملک اور قوم کے پلاہ اور بہبود کے جو منصوبی ہے اس کو ہم نے لانے ہے وہ ایک ابھی آپ کہیں گے کہ دوبارہ اس پر چلے گئے ایک آدمی کا نام تھا خر خر کے تھے گدے کو تو گدہ نام تھا تو لوگی کٹے ہوگے کس کے لئے کوئی نام چینج کرتے ہیں تو اس کا آگے 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 اس نے گائی بھی چاہیے زبر کیا جوٹی شوٹی کھا کے پھر جب لوگوں نے پیسلہ سنایا آخر میں تو اس کا نام رکھ دیا کچھ ہے کچھ ہے گیا اس کا بچے کو کچھ ہے چھوٹے کو کہتے ہیں گدے کے تو اس نے جب گھر گیا تو بیوی ان کو کہے کہ کیا نام رکھا اس نے کہیے تو کہے اللہ آپ کا بیرہ گھر کرے یہ تو دو سال بعد تم دوبارہ کچھ گدہ بن جا ہوگئے تو یہ تو میں کیا نام رکھا تو میں کہتا ہوں کہ اگر خدا لخواستہ یہ حالات ہمارے چلے تو دو سال بعد بھی گرہل سے اگر ہم نکل بھی پھر بھی جا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جو عملی اقدامات جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم یعنی جو دیر دیر اس کے جو کہنا میں دیر پا ہوتے ہیں اقدامات اس کو کبنے کرنا چاہیے یہ وقتی طور پر جو بھی آ جائے ابھی دیر چلے گئے اوپر ابھی نیچی دوبارہ آگیا آنا شروع گیا تو انشاءاللہ اسے مقدامات ہم کریں گے تو اس سے ہم انشاءاللہ یہ ملکیں لے کریں گے پھر داریس ہزار عرب کا قرضہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو اعتارے بغیر ہم کسی اور ترقیقہ خیال کریں اور ہم تو آئے پہ بیٹے ہیں ہم تو باہر اس طرح ہے کہ ہم تو کسی کے وہ گیت نہیں کہتے ہیں ہم تو صرف اس وقت کالے کو کالے اور سپیت کو سپیت کہیں گے دل کو رات نہیں کہہ سکتے رات کو دل نہیں کہہ سکتے ہم تو حق کے ساتھ دیں گے سچ کے ساتھ دیں گے لیکن جہا تک غلطی ہو ہم اس کو پک لیں گے ہم اتحادی ضرور ہے لیکن کسی کے غلام نہیں ماشاءاللہ یہ بات نہیں ہے میں رہتے ہوئے بھی اگر اصولی بات آ جاتے ہیں ہم حکومت سے نکل چکے ہیں یہ ہمارا تاریخ ہے ہمارا قبیل جس پہ یہ لوگ بات کہتے ہیں کہ ہر اس طرح ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر یہ تو اس طرح ہوا اس لئے یہ بات نہیں ہے بات اصولوں کے بات طریقے کے اس ملک کے لئے ہم نے قربانیہ دی ہے اس ملک کے لئے ہمارے خون بیعیس کے ملک کے لئے ہمارے وشیر احمد بلورہ اور ملک کے خارجے سے لوگوں نے شاہد تھے قربانیہ دی ہے بڑے بڑے ہمارے امپیز شہید ہو گئے تو یہ اس لئے اس دن کے لئے نہیں کہتے کہ ہم اس مزی چرچے کریں گے اور وہ چلے گئے دنیا سے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹ ملک آپس میں اس کے لئے کوئی ایسا تجویس سوٹنے کے لئے یہ قرضہ ہمارا پہلے اتر جائے ایک تو سوٹ سے مل جائے گا اللہ کی قہر سے ہم بچ جائیں گے اللہ کے جو آزاد میں اس سے بچ جائیں گے اور دوسرہ ہی ہو جائے گا کہ ملک آزاد ہو جائے گا بہت بہت شکریہ باقی بہت 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 شکریہ ہمارے نے پہلے جو کر رہے تھے تو وہ میں بھول گیا کبھی چار دن ہو گئے میں بہت شکریہ تو پھر تو ہم آئین میں یہی کریں گے آپ کو دس دن بار ٹائم نہیں کہ